بار بار پاکستان کے سر میں سر ملانے کی پرانی عادت ہے چاہے وہ آرمی کو لے کر کی ناغرکوں پر حملہ کرتے گلامی بھی آزاد نے کہا چاہے وہ تین سو ستر پر ہو تو پاکستان کو کیسے انتراشت سماج میں کلین چٹ دی جائے جیسے چائنہ کے ساتھ کوئی قرار ہے ویسے پاکستان کے ساتھ دل کا قرار ہے اسی لیے آپ دیکھیں بار بار ہندووں کو بار بار بدنام کرنے کے لئے بھارت کو بار بار بدنام کرنے کے لئے یہ رام مندر کے معاملے پر روڑا اٹک جانے گئے یہ دلی رائٹس کو بھی اسلاموفوبیا پروجیکٹ کا قرار دیا کہ یہاں پر مسلمان جی نہیں سکتا یہ آپ دیکھیں کس پرکار سے پھر سے بار بار ہندووں کو لگاتار ٹارگٹ کرنا ہندو تالیبان ہندو پاکستان یہ لگاتار رہی ہے اور آج یہ پورا جو نیریٹیب ہے وہ دھوست ہو چکا ہے آ رہوں آ رہوں تحسین پھر تو سمجھوتا مالے گاؤں اجمیر شریف سب پر سوال اٹھیں گے کہ یہ سارا سکرپٹ تھی ہندووں کو آتنکی بتانے کی اور پاکستان کو بچانے کی اس میرے لئے سب سے ڈنجرس یہ نہیں ہے کہ کس کو پھسانے کا پلان تھا چلیے وہ پولٹیکس ہو سکتی ہے لیکن اس کے چکر میں کس کو بچا دیا کس کو کلین چٹ مل گئی پاکستانی آتنکوادیوں کو جو اسلامی آتنکواد ہے وہ کہتے ہیں ہمارا تو لینا دینا نہیں تھا نبی تمہارے یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں میرے لئے وہ زیادہ کنسان ہے تحسین آپ کی شو پہ شرکت کرنے کا مہم بلاس کرشک پہ بزاروں ایک دو بات میں کہنا چاہو ہے یہ کوئی ہندو ٹیررزم کی بات نہیں چل رہی لیکن میں نے بار بار آپ کی شو پہ کہا ہے سنگ ٹیررزم اگزیسٹ کرتا ہے سنگ کے لوگ آتنکوادی ہم لوگ میں انبولپ تھے اور یہ بات صرف میں نے آرکے سنگ جو آج برتبان سرکار میں پاور منسٹر ہے انہوں نے آن ریکارڈ کا ہے اور اس بیان پہ وہ کائن ہے آپ کی درشکوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہ ٹپنی کرتے ہو آپ مطلب جو بھاجپا کے پروکتہ ہے یا آر ایس ایس کے سمجھتا کے سنگ کے سمجھتا کے کہ میری آواز سنے دیلیں بلکل کلیر آڈیو آپ بولیے آپ لوگ اس وقتی پر انگلی اٹھا رہے ہیں جو اس ملک کے لئے شہید ہوا جو میرا دوست تھا شہید ہیمنٹ کر کرے اور میں اس چیز کو برداشت نہیں کر با ہیمنٹ کر کرے میرا دوست تھا اور اس دیش کے لئے شہید ہوا اور آپ لوگ اس پہ آروپ لگا رہے ہیں پرگیا تھاکور کا جو کیس ہے بہت عجیب کیس ہے آپ کی شوپے اتنا سمجھ نہیں رہے گا مجھے بتانے کے لئے لیکن میں کچھ سچا ہے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں پرگیا تھاکور کو ارسٹ کرنے والے پہلے میرے دوست ہیمنٹ کر کرے جو اس ملک کے لئے شہید ہوئے وہ نہیں ہے پرگیا تھاکور کو سب سے پہلا ارسٹ کرنے والی جو پولیس فورسی وہ شیورا سنگھ چوہان کی مجھے پردیش پولیس فورسی ایک مرڈر کیس ہے اس نے سنیل جوشی کا مرڈر پہ وہ آروپی تھی وہی سنیل جوشی جو لیٹر اجمیر بلاسٹ کے اندر سیکنڈ چیز جو پرگیا تھاکور کا کال انٹرسپ ہوتا ہے جو اجمیر بلاسٹ کے جو اجمیر بلاسٹ میں اس کی انبیسٹیشن جو انٹرسپ ہوتا ہے جو شاشتیت کا بھی حصہ ہے وہ ہوتا ہے راجستان ایٹی ایس دوارا جو تھی واسندرہ راجی کی نیچے لیکن اچانت سے سارے کیسز اس کے اوپر سے اٹھائے جاتے لیکن یہاں پر مہاراشرہ کے اندر ملے گاو کورٹ میں جب روینی سلیان نے کہا کہ کس طرح سے اس پر دباؤت ڈالا جارہا تھا کہ پرگیا تھاکور کو کلین چیز دینے کے لئے کورٹ کہتا ہے میں کورٹ کو یہ کورٹ کو کورٹ کرتے ہوئے اپنی بات کو سماف کرتا ہو دی اٹیمٹ جو سا پرگیا تھاکور کا اٹیمٹ تھا اس ملک کو باٹنے کا نقصان پہنچانے کا اٹیمٹ تھا اس لئے جو اس پر آتنگ کے چارجز ہیں وہ ویڈراؤ نہیں چلے گئے سرکار کے ریکمینڈیشن کے باؤجت ایک دکل اور وہ بہت گمبی سی ملتہ ہے آج بھی پرگیا تھاکور آتنگواز کے اپراد شبدوں کو دھیان سے شبدوں کو دھیان سے آر او پی آتنگواز کے اپراد کی آر او پی ہے آر او پی آج بھی ہے ٹھیک ہے اور وہ ہم رو پی ہے رو پی ہے اور میں جانتا ہوں بس میں ایک چیز جانا چاہ رہا ہوں میں ایک میٹ ایک منٹ شہزاد ایک منٹ شہزاد تحسین ایک منٹ شہزاد ایک منٹ تحسین آپ کی ساری باتوں پر میں بھروسہ کر لیوں گا کر لیتا آج تک ایک کا بھی کنوکشن کیوں نہیں ہو پایا کریکٹ بہت اچھی بات اپنے پوچھیں ایک بھی ہندو آتنگوازی ثابت نہیں ہو پایا آج تک کیونکہ یہ گبارہ ہندو آتنگوازی ہوتا ہے سنگ کیا ہے سنگ کیا ہے سنگ ہندو کا پرتینی دین سنگ کو ہندو کا پرتینی دین سنگ کیا ہے پھر کوئی اسلامی یہ کیا ہندو 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 بانا میں تو سنگ کیا ہے راشریہ سامسے وقت سنگ پہلے پورا انٹر اپٹ تو سوال نہ پوچھوں آپ کو پورا دو منٹ دیا نا تحسین وقتم کارڈ نہیں پورا دو منٹ آپ کو میں نے سمی دیا چلیے بولیے 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 سنگ ہندو اور بی جے پی کو ووٹ نہیں دیتے یہ دیش کی حقیقتیں سچائی ہیں دوسری بات سنگ میرے حساب سے ایک دیش دوئی سنگتھن ہے تھی اور ہمیشہ رہے گی اب آتے آپ کے پرشن پر جو سنگ کے لوگ کونوکٹ ہوئے اجمیر بلوم بلاس میں اجمیر درگاہ بلوم بلاس میں سنیل جوشی تو کونوکٹ ہوئے جن کا قتل پرگیا تھاکور پر آروپتا قتل کیا لیکن چاچیت نہیں اس کے اندر دیویندر گپتا اور بھویش پاتل یہ کونوکٹ ہوتے لیکن اجمیر این آئے کورٹ کیا کہتا ہے اجمیر این آئے کورٹ اتنا سرکار سرکار پہ ناراض ہوتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ایویڈنسز اندریش کمار اور پڑیا تھاکور پہ کرتے بڑھو کیا این آئے کورٹ کہتا ہے اور میں ابھی بھی کرتا ہوں اس ایویڈنسز پہ ہم کیسے ان کو اس انویسٹیگیشن پہ ہم کس طرح سے ان کو کونوکٹ کریں ہمیں بڑی مشکل سے اور بڑے دکھ سے ان کو چھوڑنا پڑتے ہیں اندریش کمار اور پڑیا تھاکور کا نام اس لیے ڈاوٹ کیا جاتا ہے جیسے روینی تلیا نے کہا کہ دباؤ بنا کر تو بھئی نہیں ہوا نا سابت نکل گئی ہوا کے اس کی کچھ نہیں ہوا نا ہوا نکل گئی نا کچھ نہیں ہوا نا پھر بات ختم تحسین اگر کچھ ہوتا تتھے آپ مجھے بتائیے کوٹ سے بڑے تو آپ بھی نہیں ہے میں بھی نہیں ہوں نا بھئی دیش کے کوٹ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے آپ بھی نہیں ہے میں بھی نہیں ہوں آج تک ایک ہندو آتنگوادی ثابت نہیں ہو پایا آپ لوگ یہ زبردستی کا نہیں ہے ہی نہیں کوئی ہے ہی نہیں کوئی رسس کوئی ہندو ہے ہی نہیں کوئی ثابت ہی نہیں ہوا اس تک کوئی نہیں ہوا اس تک بھئی افضل گروہ سے لے کر یاکم مہمن تک بوران وانی میں دس نام گنا دوں گا مجھے ایک نہیں گنا سکتے آپ ہوا ہی نہیں یہ میں بتا رہا ہوں یہ کپول کلپنا ہے ہندو آتنگواد کپول کلپنا ہے ہی نہیں شہزاد آپ بولیے اس کے بعد میں آپ کے پاس آنگا شہزاد آپ بس 30 سیکنڈ لوں گا کنوکشن نہیں ہوا شبدوں کو تھڑا دھیان سے تحسین شہزاد شہزاد بس 30 سیکنڈ لوں گا مجھے لگتا ہے میرا موقع ہے شہزاد فر میں آنگا شوئب آپ کے پاس اور کل کرنیجی آپ کے پاس شہزاد پہلے آپ 30 سیکنڈ لوں گا بس 30 سیکنڈ لوں گا پہلے تو آپ کو یاد ہوگا جب یہ پورا کیس ہوا تو پہلے کچھ اور آروپیوں کو پکڑا گیا تھا اور پھر دباو کے کارن ان کو چھوڑ دیا گیا تھا اور پھر ایک نیرٹیو گڑنے کے لیے ہندووں کو پکڑا گیا تھا اور کوٹ نے ان ہندووں کو جن کو پکڑا گیا تھا ان کے وشہ میں بھی بہت ٹپ پڑیاں کی ہے میں تحسین سے کیول دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں دو ہزار آٹ میں ان کو پکڑا گیا اگر آپ کے پاس پریابت سبوت تھے اور آپ نے بہت سارے مہان دووں کا نام لیا ہے میں بھی ان کو شہید ہی مانتا ہوں پر ان کے اوپر آپ پرمبیر سنگھ جیسے افسروں کا دوش مت ڈالیے وہ آپ کے خاص تھے آپ بتائیے کہ ان افسروں کے پاس اگر سارے سبوت تھے آپ کی سرکار کے پاس تو انہوں نے کیوں کوئی بھی کنوکشن چھ سال میں نہیں کروائی یہ پہلا سوال دوسرا آپ نے کہا سنگ ٹیرر ہوتا ہے ہندو ٹیرر نہیں ہوتا تو آپ بتائیے کہ سنگ ٹیرر کو ہندو ٹیرر اور سیفرین ٹیرر جس نے کہا ارثات سشیل کمار شنڈے اور چدام برم اس پر راحل گانڈی جو چناوی ہندو بنتے اور لیپ لگا لگا کے گھومتے ہیں وہ آپ بتائیے کہ انہوں نے کیا کاروائی کی دراصل آپ نے بہت اچھا پر سنگھ اس کو ایک طریقے سے ایک طریقے سے ایک طریقے سے اسلامیسٹ آتنکوادیوں کو بچانے کے لیے آر ایس ایس اور ہندووں کو بدنام کیا اور ان کو جھوٹے کیسز میں پھسایا اور آج وہ سارا کا سارا سچ باہر نکل کر آ رہا ہے سنجیب انیال آر ایس ایس سنجیب انیال اب ایک منڈ میں آگے بڑھ رہا ہوں سر پینل بڑھا ہے تحسین کمنٹ سب کا لے لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے پاس آنگا جواب دیتا ہوں پھر پھر آپ پوچھیں آجا دیجئے جواب دیجئے جواب دیجئے بہت سچے پہ جواب دیجئے آ رہا ہوں سنجیب جی آ رہا ہوں شہزاد نے بہت اچھا پرشن پوچھا شہزاد دو جینوری بیس دوہزار نو میں پرگیا تھاکور اور ان سب کے خلاف ممبئی مکو کا کوٹ میں چاچی داخل ہو چکی تھی لیکن ہوا یہ کہ دوہزار گیارہ